اسلام علیکم ہونردان کے ویورز لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وول کی سپننگ ہو رہی تھی ٹرڈیشنل میتھڈ سے پرانے میتھڈ سے چرکے کی مدد سے شاہی ریمان ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے کہ کس طرح سے اس میں سپننگ ہوتی ہے پہلے اس کو انیلائیسز کیا جاتا ہے ہر طرح کی وول کو لاک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو سپنن کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بابن فل کی جاتی ہے ابھی ہمارے سامنے جو پروسس چل رہا ہے ویڈیو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ ہے سپننگ آف وول بائی مشینز کہ اب اگر ہم نے بلک کونٹی میں وول کو سپنن کرنا ہے بڑی تعداد میں ہے تو ہم آل ٹرڈیشنل میتھڈز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا وہ ہمارے لئے اس لئے ہم یوز کرتے ہیں ان کے لئے مشین میتھڈ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سپننگ ہمارے لئے ایزی ہو جاتی ہے فرسٹ سٹپ میں آپ نے دیکھا کہ ایک مشین جس میں وول کو ریشہ ریشہ کیا جا رہا تھا بلکہ کورٹن کی طرح اس سے اس نیکسٹ مشین میں اس وول کو شفٹ کیا گیا جو کہ ایک بہت بڑا پلانٹ ہے اس میں اس مشین کو بلکل ایک ایک اس کا ریشہ ایک ایک پال الگ الگ کیا جائے گا اور اس کو دن فردر سٹپ با سٹپ نیکسٹ پارٹ میں یہ بیلٹس کے تھوئی یہ مشین خود با خود شفٹ کرتی جائے گی یہ ہنڈرڈ پرشنٹ پیور وول ہے اور اس سے جو وول کا تھریڈ بنے گا وہ تھریڈ پانا بنانے میں استعمال ہوگا نورملی جو ہماری شالز ہوتی ہیں ان میں بانا اسی لوکل وول کا بنتا ہے جو موٹی شیڑیاں یا پشمیں ہم بناتے ہیں جو اس میں تانا استعمال ہوتا ہے وہ امپورٹڈ وول کا ہوتا ہے باریک دھاگہ ہوتا ہے کچھ شالز اس طرح کی بھی ہیں جن میں تانا اور بانا دونوں ہی لوکل وول کی مینز یوز ہوتا ہے تو اس سے جو شال بنتی ہے زیادہ تھک ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے وزن میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ شالز کم بنتی ہیں جن میں تانا اور بانا دونوں ہی موٹے دھاگے کے ہوں ان میں تانا سپیشلی ہم امپورٹڈ وول کا یوز کرتے ہیں تو اب یہ نیکسٹ ٹیپ میں دیکھیں کہ بالکل اس نے ریشہ ریشہ کر کے ایک لیئر میں اس وول کو کچھا دھاگہ ہوتی ہے اب یہ اس طرح سے نیچے بینڈنگز ہوتی جا رہی ہے اور نیکسٹ ورٹیکل ایک بیل چال رہے جو ان بینڈنگز کو آگے چلائے گا اس کو مزید اس تین لیئر کو تھوڑا سا تھک لیئر میں کنوارٹ کر کے اوپر کی جانب کو لے جا رہا ہے نیکسٹ اب اس سے اس لیئر کو باریک باریک دھاگوں میں کنوارٹ کیا جائے گا ویداؤ ٹویسٹنگ ابھی ان میں ٹویسٹنگ نہیں آئے گی یہ کچھا دھاگہ اس سے بنے گا اس سے جو دھاگہ بننا ہے یہ بھی کچھا دھاگہ ہونا ہے نیکسٹ اپ میں پھر اسی سے اس کو ٹویسٹنگ کرائیں گے ہم اور اسے ہم ایک مضبوط والا دھاگہ بنائیں گے جو پھر ہم نیکسٹ سٹیپس میں بانے کے لیے اور پھر شیڑیوں اور شالوں میں استعمال ہوگا اس وول کی بھی ڈیفرنٹ کالٹیز آتی ہیں ایک تو وہ وول ہوتی ہے جو کہ لیم سے فسٹ شیو میں اتاری جاتی ہے سیکنڈ شیو میں اتاری جاتی ہے تو وہ سپیشل قسم کی وول کہلاتی ہے تو اس سے جو ہماری شال بنے گی وہ پشم کہلاتی ہے بالکل نرم ملائم ہوتی ہے وہ ہوتی سوفٹ اور اتنی زیادہ ایکسپینسف شال ہوتی ہے جب نیکسٹ فورت ٹائم لیم کی شیو ہوتی ہے تو اس کی جو پھر وول آتی ہے تھوڑی ہار تھوڑی ہار سی وول ہوگی اس سے جو شال بنے گی شڑی کہلائے گی شڑی جو ہوتی ہے یہ شروع میں تھوڑی سی چوبنے والی ہوتی ہے ہارڈ سی ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ جونیوں ایک دو واشنگ اس کو ڈلتی ہیں تو یہ بھی سوفٹ ہو جاتی ہے بالکل ملائم ہو جاتی ہے لیکن جو گرمی کی بات کیجئے گرم شال کی بات کیجئے تو وہ دونوں ایک ہی طرح سے گرم ہوتی ہیں کیونکہ وول وول آرگیننگ کمپاؤنڈ ہے تو اس کی خود ہی گرم ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھا دھاگہ بنا رولز بنے چوٹے چوٹے ان رولز کو اب مزید ٹوٹنگ دلائی جائیں گی تاکہ وہ ایک بقاعدہ دھاگہ بن جائے ایک سخت دھاگہ بن جائے جو کہ پھر بانہ تانہ بنانے میں استعمال ہو سکے جو پہلے چوٹے رولز بنے آپ کے سامنے یہ ان کا جو دھاگہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے بلکل ٹوٹنے والا دھاگہ ہے تو ان سے اب جو نیکسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ٹوشٹنگ ہو رہی ہے مشین کے تو ان کو ٹوشٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو ایک خاص قسم کی نلکیوں کے پر بھرا جائے گا اور یہ لائن میں ہنڈرڈ ڈو ہنڈرڈ نلکیاں ایک ہی وقت میں بھری جا رہی ہوتی ہیں اب یہ جو کلر ہے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے سارے کے سارے نیچرل کلر ہیں میں کوئی بھی ڈائی نہیں کیا جاتا جو لہم پول کا کلر ہے اپنا وہی سیم دھاگے کا کلر آئے گا اور وہی سیم شال کا کلر آئے گا اب آپ دیکھیں گے اتنی ساری یہ جو نلکیاں ہیں ایڈ دی سیم ٹائم یہ بھری جا رہی ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے ٹریڈیشنل میتھڈ میں اور مشین میتھڈ میں کہ اس میں زرہ سا کام فاسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان چھوٹی نلکیوں کو بڑے رولز میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ڈریول کرانا آسان ہو جائے شفٹ کرانا آسان ہو جائے پھر ان کے دوبارہ بابنز ان کی بنائی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بابنز آپ کو آگے ویڈیوز میں بتایا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے پھر وہ بانا شال بنانے میں استعمال ہوتا ہے وہاں پور تاکہ وہ ازلی شفٹنگ ہو جائیں تو آج تک کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ نیکس ٹیپ کے ساتھ ملیں گے اب تک ہم نے دو سٹیپس ڈسکس کر لیے ایک سپننگ بائی ہینڈ سپننگ بائی مشین اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کیا سٹیپ ہوتا ہے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو اچھا لگا ہماری ویڈیوز میں کیا نہیں اچھا لگا کیا ہمیں بہتریاں لانے چاہیے وزشتہ ویڈیوز میں کافی کمیاں پیش ہیں تھی آنے والی ویڈیوز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی دور کیا جائے